ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج منظور ہوں گے یا نہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج طلب اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا صوبائی حکومتیں اجلاس میں موقف پیش کریں گی مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں ایک کئی ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی چند روز قبل کہا تھا کہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گے کون بنے گا نگران وزیراعظم اتحادی جماعتوں نے اختیار وزیراعظم شہباز شریف کو صوف دیا پانچ ناموں پر مشتمل فیرس شہباز شریف کو پیش کر دی اتحادیوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کے نام زیلے ہور آئے اسلام بھتانی اور فباد حسن فباد سمیت دیگر ناموں پر بھی بات ہوئی تمام رانوماوں کا نو آگست کو اسمیلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق ایک طرف ہماری جد و جہود اور دوسری جانب سازشیں ہیں سازشوں میں اندرونی اور بیرونی خوتیں شامل ہیں رانوما جے ایو آئی کا قبائلی جرگے سے خطاب کہا گرینڈ جرگے کا مقصد صورتحال کا جائزہ لے کر تدبیر کرنا ہے ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے جہشتگردی کے خلاف ایک جنگ ہے جو چلتی رہے گی نو آگست کو حکومت چھوڑ رہے ہیں نگرا حکومت اپنی ذمہ داری پر الیکشن کروائے گی توشہ خانہ کیس قابلے سمات قرار دینے کا فیصلہ کال ادم جج ہمائیوں دلاور کو ہی دوبارہ سمات کا حکم کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے توشہ خانہ کیس سے متعلق دائر آٹھ اپیلوں میں سے پانچ پر فیصلہ سنا دیا گواہوں کی فیرس مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر نوٹے زاری ادھر سیشن عدالت نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں جی آئی ٹی سربراہ اور ممبران کے سامنے پیش چار مخدمات میں پوجھ گئج حلیمہ خان اور عزمہ خان نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے پولیس ذرائع کا کہنا ہے عزمہ خان نے جناح ہاؤس احتجاج میں شامل ہونے کا اعتراف کیا حلیمہ خان کا کہنا تھا وہ زمان پارک میں موجود تھی ایٹرانی جنرل نے یقین دہانی کرائی کی عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوں گے توقع ہے عدالت کو کرائی گئی یقین دہانی کی خلاف پرزی نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایٹرانی جنرل ملزمان کے ٹرائل کے حوالے سے آئندہ سامات پر آگاہ کریں کیس کی مزید سامات بینچ کی دستیابی پر ہوگی سندھ حکومت نے بہترین کارکردگی دکھائی ریکارڈ قانون سازی انقلابی اقدام کیے گئے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا سیلاب میں حکومت سندھ نے دن رات ایک کر کے کام کیا دوبارہ اقتدار ملا تو جو کام رہ گا ہے وہ مکمل کریں گے شرجیل میمن نے پولس کے شہدہ کو خراجہ خیدت پیش کیا چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو آج بھی لارڈلے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پسکر تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے